الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال کوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِضَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آسیب نے چھو کر بدحواز کر دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروغ بھی تو سود کی مانند ہے حالانکہ اللہ نے تجارت سودہ گری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے اور اللہ کسی بھی ناس سے پاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ عَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جو لوگ ایمان دائے اور انہوں نے نیک عمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکاة دیتے رہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اے ایمان والو اللہ سے درو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَضْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر قبردار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال جائز ہیں نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک محلت دی جانی چاہیے اور تمہارا قرض کو ماف کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دل جوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا یا ایوہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ بدت تک کے لئے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے پس وہ لکھ دے یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وسیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس ذرے قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا نہ تمہا ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو تاکہ ان دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو یہ تمہارا دستابیس تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو با قبضہ رہن رکھ لیا کرو پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تمہارے آمال کو خوب جاننے والا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر کامل خدرت رکھتا ہے آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا قفرانك ربنا وإليك المصير وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور اللہ کے حضور ارز کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکریف نہیں دیتا اس نے جو نیکی کمائی اس کے لئے اس کا عجر ہے اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا فتا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما حسط اللہ موسیقی